اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اختر شاہن ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو من نیوز پر ناظرین ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں ایکانومی کے حوالے سے بات چیت کرتے آ رہے ہیں اور سٹل ہر آدمی عام آدمی تو پریشان ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سنتکار ہیں جو تاجر ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہیں اور انہیں اب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں نہیں ہے دولر اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے اور جو اکسپورٹر ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو امپورٹر ہیں وہ بھی پریشان ہیں ہمارے ہاں پاکستان جتنی بھی چیزیں اکسپورٹ کرتا ہے اس میں مجورٹی میں اس کا جو راو مٹریل ہے وہ باہر سے منگوائے جاتا ہے اور پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ بہت سارے آئیٹمز کا جو راو مٹریل ہے وہ یہاں پر تیار کیا جائے اور شاید یہ سنتکار بتائیں گے کہ ہم قابل ہوں بھی لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے یہ کام اس کے بیجے کیا وجہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس ساری پریشان کن صورتحال کے باوجود انٹرناشنل ایگزیبیشن ارگنائزر ایک ایسے شخص ہیں ایک ایسے بزنس مین ہیں جو اپنے تئی کوششوں میں لگے میں اور انہوں نے باقو آزربائیجان میں ایک نمائش کا اعلان کا رکھا ہے اور جس میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ شریک ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے مہمانوں نے میں ان کا آپ سے تعرف کروانا چاہوں گا ہمارے صاحب موجود ہیں جناب سعید شفیق صاحب جو کہ فارمر پریزنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری کے بہت شکریہ آپ کا سعید صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ہمائیو لائک صاحب ہمائیو صاحب پیٹرنین چیف ہیں آل پاکستان فرنیچر ایکسپورٹرز ایسوسییشن کے بہت شکری آپ کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ ریحانو رحمان صاحب جو کہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن ارگنائزر ہیں اور سی او ہیں تلہا ڈی انٹرنیشنل کے شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ صحیح صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کرنا چاہوں گا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں مجیشت کہاں جاری ہے اور کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ جس نے ہمیں مدعو کیا یہاں پہ صورتحال تو سب کے علم ہے کہ اس وقت یہ غیر یقینی صورتحال ہے اور پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے اب مگر بحثیت قوم ہمیں اس صورتحال کا آپ سامنا ہے تو ہمیں اس بہران سے نکلنا کی جو تقدہ ہو کرنی ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے مسائل بے شمار ہیں اس وقت ہمارے ایمپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی سفر کر رہی ہے اس میں جو معاملات ہیں خاص طور پر جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک چین بنتی ہے مثال کے طور پر اگر ایمپورٹ ہوتی ہے تو وہ کنٹینر جس میں ایمپورٹ ہو کے آتی ہے ایک آرگو وہ پھر ایکسپورٹ میں یوز ہوتے ہیں وہ کنٹینر اگر آپ کی ایمپورٹ رک جائے گی تو آپ کے پھر آپ کے بعد وہ سپلائی جو کنٹینر ایمٹی کنٹینر سکی میں بات کرنا ہوں وہ سپلائی آپ کے بعد میں ہوگی ہے تو آپ کے ایکسپورٹ سفر کریں گے اس کی شارٹیج ہوگی شارٹیج ہوگی آپ کے بعد اس کے فریٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھنے شروع جائیں گے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک طرف اگر یہ ایڈوانٹیج ہے ہمیں کہ روپے اگر ڈیویلی ہو رہے تو ایکسپورٹر شاید اس حوالے سے خوش دے جب ہی ہم اپنی مصنوعات جو ہے اس کے عوض زیادہ پاک روپیز حاصل کر سکتے وغیرہ وہ قرائے کی مد میں اگر زیادہ دیں گے تو اس حوالے سے ان کی جو خوشیاتی وہ مان پڑ دیں گے اور پھر وہی ہمیں انٹریشنل مارکٹ بینک مسابقت جو ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم اس میں پھر کسی اچھی طرف جانے کی ہمیں نشاندی نہیں ہو سکتی دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں از بوران صاحب نکلنا کیسے دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں صرف ہماری معاشی پولیسی نہیں ہماری خارجہ پولیسی کا بھی ایک عمل دخل ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بقا جو ہے نا اس وقت بہت ضروری ہے ہمارے پڑوسی ممالک جو ہے نا وہ اس وقت ہماری غربت کے اور ہمارے معاشی بوران کے چرچے کر رہے ہیں اور وہ کریڈٹ اپنے اوپر لے رہے ہیں کیونکہ بزاک اوڑا رہے ہیں یوں کہنا چاہی خاص طور پر جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کے لیے پاکستان کا وجود بے انتہا حمیت کا حامل ہے اس وقت یہ صرف پاکستان کو نہیں سوچ رہے ہیں یہ فکر ان ممالک کو بھی ہونی چاہیے کہ جن کے لیے پاکستان کا وجود میں رہنا اور اس کی بقا جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے اس میں ہماری خارجہ پولیسی کا رول بہت امپورٹن ہو سکتا ہے اور یہ سب ملکیز بوران سے نکال سکتے ہیں وجوہات میں دو تین باتیں ہو رہے ہیں جو میں شیئر کرنے چاہتا ہوں آپ سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جب بات کرتے تھے یہاں پہ آپ ہی کہاں آکے مختلف ہم جب معاشی حوالوں سے بات کرتے تھے ہم سٹیل مل کی مثال دیتے تھے دیکھیں ایک بیک بون تھی پاکستان گیریڑ کے ایڈی تھی معیشت کا ایک اہم حصہ تھی ہمارے وہ بیٹھ گیا کس وجہ سے بیٹھا جی اوور ایمپلائیمنٹ کی وجہ سے بیٹھ گیا اچھا جی دوسرا ہم پی آئیے کی مثالیں دیتے تھے یا ریلوے کی مثالیں دیتے تھے ایک چیز پر ہم نے فوکس نہیں کیا آپ جو اس وقت جو پولٹیکل کلچر ہے ہمارا اس میں دیکھیں جو نظریاتی ووٹر ہوتا ہے نا آپ کا جو کسی جماعت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ کسی جلسے میں جلوس میں یا آپ کو کارکول بن کے یا ورکر بن کے پارٹی کا نظر نہیں آتا وہ ووٹ والے دن اٹھتا ہے جس دن پولنگ ہوتی ہوتی ووٹ ڈالتا ہے اپنے نظریہ اپنے بیلٹ پیپر ڈال کے اور چلا جاتا ہے جو عامومی طور پر آج کا جو کلچر ہے وہ کلچر یہ ہے کہ میں اگر کسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں تو میں کسی اپنے مفاد کے لیے جڑا ہوں کہ میری پارٹی اختیار میں آئے گی تو مجھے نوازی گی میں کسی عودے پر جاؤں گا کسی ملازمت میں ملوں گا تو ہم نے ہر چیز کے تو اسکرین پر تذکرہ کر لیا میڈیا میں بات کر لی ہم نے آج تک یہ سوچا کہ ہمارے بحیثیت گورنمنٹ ہمیں کتنی امپلائیز کی ضرورت تھی ہمیں کتنے ملازمین کی ضرورت تھی ہم نے وہاں جا ایک ایسی اسٹینٹ کمیشنر کی ہم بات کریں چھے چھے مالی لگے ہوتے ہیں اس کے بعد چاچا ڈریور ہوتے ہیں دو دو کوک لگے ہوتے ہیں گھر کا سابقہ تو ایک اس اسٹینٹ کمیشنر کے ساتھ اگر پندر آدمیوں کے ایک فوج ہے وہ بھی قومی خزانے پر بوجھ ہے کرپشن اگر ہم ختم کر دیں اس ملک سے کرپشن کا زہر نکال کے اگر ہم پھیک دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اگلے دو سال میں دنیا کی دنیا کی بڑی معیشتوں میں آپ کا شمار ہونے لگ جائے گا تو یہ وہ علاج ہیں جن کی طرف ہمیں سنسیریٹی کے ساتھ سوچنا ہے اور عوام کو اپنے لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ اگر آپ صرف بیٹھ کے سوچتے رہیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا چلیں ہم علاج پہ مزید ہی گفتو کریں گے جناب مہمائیو صاحب آپ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ آل پاکستان کی فرنیچر ایکسپورٹی ایسٹویشن کی سرپرستی حالہ ہیں تو کیا صورتحال ہے ابھی السلام علیکم پہلے تو رن صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بدھو کیا اور مجھے موقع دیا بولنے کا ساری صورتحال تو آپ سنی رہے لیکن ہاں فرنیچر کی سیکٹر سے یا پورے ہی ایکسپورٹ کی سیکٹر سے بہت شکریہ پہلے ہی کنٹینر کی شورٹیج سعید بھائی نے بتا دی اس کی وجہ سے جو کوئٹ آئے تھا اس کے بعد ہمارا ایکسپورٹ آپ کے ایٹمز تو وہ ہیں جو ایئر کارگو سے بھی نہیں ہو سکتے چھوٹے کارگو سے بھی نہیں ہوا سکتے جو آج کار ایکسپورٹ کا اگریباج بن گیا ہے ہمارے تو جانا ہی کنٹینر سے اور وہ بھی باعثی کنٹینر کی شورٹ ایج بھی اس کے ملابہ جب کوئیٹ آئے تھا تو بہت زیادہ فریٹ ہائی ہو گئے تھے ہم نے آپ کو پتا ہوگا ہم نے پیچھلے چھ مینے میں ایکسپورٹ بہت بڑھائی ہے ہمارے سیکٹر کی اب بڑی مشکل تیرین پر نے ریکلائن ہوا اور تھوڑی سی دنیا سیٹل ہونے شروع ہوئی تھی تو دنیا کے سیٹل ہونے کے بعد ہمیں چانس بننا شروع ہو گیا تھا اور ہمیں چانس ہی زیادہ مل گئے تھے ٹھیک ہے ہمیں 200 کا ڈالر ہو گیا تھا تو بھی اس کے بھی بینفٹ ہمیں ملے تھے کیونکہ لکڑی ہمارا مین لکڑی ہے وہ جب آپ نے پھر پہلے بتایا تھا کہ ہمارا سارا امپورٹڈ ہے ہم ہماری لوکل لکڑی ہم نے نہیں لگائی شیشم ہم نے نہیں لگایا جو شیشم جو ہماری بیک بون تھی بیک بون اور جب اگنیدوں کو پتا تھا انہوں نے اس وقت سے لگا دیا جب وہ ہماری پرڈکٹ نہیں ہے وہ پاکستان یا انڈیا میں پیدا ہونے والا درخت نہیں تھا لیکن انہوں نے لاکے لگائے ان کو پتا تھا یہ سوٹ کرے گا اور یہ ایکسپورٹ کریں گے اور پچھلے پچاس سال سے ہم اس کے پیتے کھا رہے تھے پچاس سال سے ہم جو پاکستان کی اکانومی تیجھ چلی دی تو ہم ہمارا پورا بہت بڑا بیک بون تھا چلیں وہ بہت پرانی بات ہوگی پھر ہم ساری گورنمنٹس کو روتے رہے کہ جی تری پرانٹیشن کریں تری پرانٹیشن کریں پیشلی گورنمنٹ بھی آئی انہوں نے بھی سونامی تری سونامی کیا ان کو بھی کہا کہ بھائی سونامی میں آپ 20% شیشم لگا دیں جو ہمارا بیک بون ہے تو اسے ایکسپورٹ بہت بڑے گی ہر چیز کو دیکھیں ایکسپورٹ بڑھانے کا تریکہ یہ نہیں کہ ٹیٹیکشنال آکے بڑھ جائے صحیح صاحب کہہ رہے کہ کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا آپ کے بس کہ آپ کو چاہیے کیا پہلے پہلے کہ تو ٹیکنک چاہیے نا ہمیں ٹیکنک کا ہے ہمارے پاس ٹیکنک ہی نہیں ہے ہم آپ پورے پاکستان میں ایک اچھا ڈیزائنر نہیں ہے پریچر کا جی ہم بہت کرتے ہیں ہمارے پاس جو خاتونیں ہیں جو ہمارے لوگ ہیں یہ بتاتے تھے ہمارے ڈیزائن بڑے مشہور ہیں وہ پرانے جو وکٹوری ڈیزائن اسے پہ چل رہے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں اسی پہ ریان صاحبی ایکزیویشن پہ وہی لوگ لوگ کے لئے آتے ہیں وہ ہی ہم پچاس سال سے کر رہے ہیں بلکہ لکڑی چھوٹ ہو گئی ہے اب تو ہم اپورٹڈ لکڑی کرانے شروع ہو گئے ہیں ہاں ہماری ایکسپورٹ بڑے گی اس طرح نہیں بڑے گی ایک تو لکڑی ہمیں چاہیے ٹیکنیشنز چاہیے ہیں ڈیزائنرز چاہیے ہیں انڈیا کے ہمامیشہ ہر بات اپنی بات مثالیں لکڑی تو ایسا ایٹم ہے جو پاکستان میں بہت ایزیلی آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں تب بھی تو کر رہے تھے نا پچھلے ستہ ساتھ ہی منگ بنا ہوا ہے اور اس کی پیننگ بھی ہماری قومن نے نہیں کی تھی یہ گورے کر کے گئے تھے پہلے سے جو سارے نہرے بنائیں تھے وہ نہری نظام انہوں نے سائیڈوں پہ شیش پہلے سے لگا دیا تھا وہ ہم نے انجوائی کیا لیکن ہم نے انجوائی کیا لیکن لیپلانٹیشن نہیں ہم نے کچھ چھوڑا ہے ہمارے مل میں کیا بچا تو ہم نے درخ بھی نہیں چھوڑے اسی طرح ہی جس طرح ہمارے خزانہ نہیں بچا جس طرح ہمارے ڈالر نہیں بچے اس طرح ہمارے درخ بھی نہیں بچے ہمارے لیپلانٹیشن ہونے چاہیے پھر ایمپورٹ کیا اب بھی ڈالر ہے نہیں آپ صحیح صاحب نے بتایا ہمارا راو میٹیل سارا بھر ایمپورٹ چاہیے ہم نے لکڑی بھی ایمپورٹ چاہیے لکڑی نہیں ہے ایسی سیریز نہیں ہیں ہم نے اب کبھی بھی توجہ نہیں دی پھر وہ پرانی باتیں ہیں جو ہم رو دھو کے پچاس ہاتھیں کرتے ہیں میں چار تو کوئی نہیں بات کی جائے کہ وہ ہی کہ ہمیں یہ ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں ملی سب سے بڑا لائن آرڈر ہی نہیں ہے کراچی میں پھر بگرنے لہ شروع ہو گیا تو لائن آرڈر نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے فیکٹیاں لگائیں گے یا ہم کہاں سے جو آپ رو میٹیل سارا پہلے جو رو میٹیل آپ سے پچیس سال پہلے باکستان میں بنتا بھی تھا وہ پچھلے دس سالوں میں بند ہو گیا بنا ضرورتی شروع کیونکہ وہ اس کی ہماری کچھ اور ہے اور چائنا وہی چیز دو رو پہ ہی دیتا ہے جو ہم دس رو پہ ہی بناتے ہیں دو رو پہ ہی ہمارے مارکٹ میں کی دیلے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ٹیکنالوجی سپورٹ زمینوں کی مہنگائی بہمتیا پھر کراچی اپتہ لاہور اپتہ ہمارے پھر ابھی وہ بات ہو رہی تھی کہ باہر ہم جاتے ہیں تو انڈیا سے وہ کہتا ہے جی میں فلانے گودگاؤں سے آیا ہوں ایکسپورٹر کہتا ہے میں گودگاؤں سے آیا ہوں پتر میں فلانے گاؤں سے آیا ہوں ہمارے ایکسپورٹر بیٹھا ہوتا ہوتا ہے یہ لکے جاتے ہیں کہیں باہر وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہاں سے ہیں جی آپ کراچی سے ہیں کہاں سے ہیں اب لاہور سے ہیں کراچی اب آئے ہیں اسلام آباد سے ہیں یہ اب اسلام آباد ہو گیا بہت دور تو نیچے چھوٹے شہروں سے گاؤں دیا تو کوئی چھوٹا ہے structure کہیں برے ہی نہیں آج تک ہم کراچی سے ہیدراباد جو ایک بہت اچھا بہت زبردست ایک growing پتہ سکھر سکھر کے ساتھ لوڑی ہم سنتے ہیں ہم بچپن میں کہ جی وہ بہت بڑا انڈسٹریل سٹی تھا وہ کہاں گئے انڈسٹری تو ہم تو روز بند ہوتی چلے گئے نا ہم day by day day by day پیچھے جا رہے ہیں reverse gear ڈالا ہوگا ہے جیسے گاڑی کا reverse gear ہوتا ہے اور ایک دن بھی ہم نے فارڈ کی طرف نہیں لگایا شاید کوئی قومنٹ نے بیچ میں لگایا ہو یہ پرانے لوگ بتا تھا کہ میں نے تو نہیں دیکھا اپنی لائف میں پچی تیس ہاتھ سے میں جا رہا ہوں پچاس ہاتھ سے میں exhibitions کر رہا ہوں ان کے ساتھ بھی کرتا ہوں اور بھی کرتا ہوں میں بڑی expose بھی کر رہا ہوں آپ بھی international expo کرتے ہیں جی میں تو سب سے بڑی جو چھے مینے expose ہوتی ہوں میں ہی کرتا ہوں تو ابھی ہم میرا contract sign ہو چکا ہے اور ہم قطر میں کر رہے ہیں 2023 میں جو انڈ پہ شروع ہوگی خیر وہ تو ایک وقتی طور پر ایک ہمیں exposure ملتا ہے وقتی طور پر ایک chance ہے اس میں پھر ہارڈی کلچر پروڈکٹ بھی ہم لے جا رہے ہیں سب سے بڑی بات جو ابھی تک ایک سپورٹ ہی نہیں ہی بڑھ ساتھ ہے first time آپ اس کو introduce کریں گے particle society جا رہی ہے لیکن ٹھیک ہم یہ کریں گے لیکن پھر وہ سپورٹ کوئی سپورٹ نہیں پھر raw material پھر پودوں کی بیجیز آپ کہتے ہیں پودوں تک اگر میں دکڑی بھی جا رہا ہوں تو ایک چھوٹے پودے پہ بھی آ جائے پھولوں پہ بھی آ جائے اس کی بھی growing ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں جو agriculture institute ہیں universities ہیں ان کے research ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا industry کو کوئی فائدہ نہیں جب اس کو پھر ایک mechanism کی تحت ہم سے ملایا جائے ہمارا ان کا کوئی koordination نہیں بچہ بڑھتا ہے بہت خلال بھائر کے لئے پڑھتا ہے دو بچے کراچی پہ رہا جاتے ہیں 12 بچے جو صدرم چلے آتے ہیں تو ایسے تعلیم داروں نے locally demand کے حساب سے کوئی plan نہیں ہے ان کے پاس میں plan تو زہر تھا لیکن ابھی بھی تعلیم داریں ہمارے لئے کم ہیں پھر آپ کے انڈسٹری نہیں لگ رہی جب انڈسٹری نہیں لگ رہی تو بچہ فارغ اور پڑھ پڑھ کی بھی اب زہر اینڈسٹری یہ فیضل آباد نے پیدا کی اتنا بڑے ہم cotton کے grower ہیں آج کیا حال ہے ہمارا ہمارے ہماری انڈسٹری بیٹھ چکی ہے تو بچہ کھدھ جائے گا وہ نوک نہیں کہاں کہاں ڈونے گا تو افریکہ چلے آتا ہے انہیں چلے آتا ہے شیخ ریحان رحمان صاحب سے بات کریں کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ سارے لوگ پریشان ہیں پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں آپ واشا اللہ حمد سے آپ کام لے رہے ہیں مجھے یہاں بلایا یہ میرے تو سینئر موجود ہیں شفیص صاحب فورمر پریسٹنٹ راجی چیمبر اور امائی علیت صاحب امائی علیت صاحب بہت ہی سینئر ہیں میں تو انتے سامنے بہت چوٹا ہوں ایچلی یہی حالات پاکستان تھے تیرے آج بھی پاکستانی پروٹٹ چلتی ہے دنیا میں یہ بات میں نہیں بولتا وہاں تے لودل لود بولتے ہیں آپ پاکستانی پروٹٹ لیں اور انڈین پروٹٹ آپ چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ چاہے وہ سینٹرل اسی ہو چاہے وہ ساؤت اپریدہ ہو چاہے وہ میٹیلیز ہو کیوں ہماری پولٹی چو پروٹٹ تے وہ تولٹی ہے انڈیا تے چو پروٹٹ تے وہ تانڈریٹی ہے وہ تانڈریٹی لاتے ہیں وہ یہ بات ہے ہم تیچھ سے پوچھنے پتا جائے وہ بولتے ہیں میں لوڈ سے ہوں میں تراشی سے ایکسپشن درنے آئے ہوں یہاں پر انڈیا ہوں ایوین پندلہ دیش ہو وہ چوٹے چوٹے الاتوں سے پروٹ دے ہماری دورمین انہوں پروٹ دے دی ہے انہوں تے سبسیٹائی دے دی ہے انہیں تیدھ دیتے ہیں انہیں سٹالز میں سبسیٹائی دے دے اور دوسری ویزہ جو دے ہوں ہماری مات سرکتے چاہت ہماری دورمین ہمیں ایت روپے تر سبسیٹائی نہیں دے دی ہمیں دو ہی فیسیلیٹیس نہیں دے دی چو بھی ہم پریوٹ سیکٹر میں اپنا اپنی مطد آپ دے دیت دڑتے ہیں ان الاتوں دیتے ہوئے الاتوں نے دو بیٹ آیا دو بیٹ میں تین سال تر چو سپس جاتا افیٹ ہوئے ہیں وہ ہماری انٹرسٹری ہوئے ہیں اور ٹریبل ایجنسٹری ٹریبل انٹرسٹری اور چتنے ایکسٹری انٹرسٹری والے تھے وہ سب افیٹ ہوتے ہیں اور ایوین یہ بھی میں آپ تو بتا دوں تے تپنے در اوڈنائزر ایسے ہیں چو انڈر تراؤنڈ ہو چوتے ہیں اور اب انہیں امت نہیں ہے باہر آنے دی پھر بیٹ میں ہوں اور شاید ایت یا دو لوگ اور ہیں جو اسلامباد میں ہیں پاتھی کوئی بھی نہیں ہے چو پاٹسان میں چو پروموٹ دہ رہی ہے پتہ ہے اب ابھی ہم نے ایک لانچ دہ رہی ہے ازربائی جان میں پاتھوڑی سٹی دندر میٹن ایشیا سیسن ٹو میں شیخ صاحب آدھر چاہوں گا ایک بریک کا وقت ہوئے یہاں پہ ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کے ایگزیبیشن پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں معیشت کی صورتحال پہ اور ایکسپورٹرز کے ایشوز پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں جناب شیخ ریحان اور احمان صاحب بات کر رہے تھے اپنے ایونٹ کے حوالے سے تو آپ بتائیے کہ کیا ایونٹ ہو رہا ہے کب کر رہے ہیں اب میٹن ایشیا سیسن ٹو یہ ازربائی جان تندر ہو رہے چار مئی سے لیتے آٹھ مئی اور اس میں ہم فوتش ترے ہیں پاکسانی انڈسٹریز تو مینوفیٹسٹرز ہوں سپلائرز ہوں یا لیٹیس انٹرپلینیوز ہوں اور انٹی ثرافت اور ہماری جو اس پہنے تیم ہے وہ انٹی ثرافت اور توچمیٹی تحوالے سے ہے کیوں اس لئے اب شاید آپ لو تو اس علم میں ہو رہا تھا تے توبائی تے بات اب اس وقت سب سے بڑا جو ٹوریسم تا ہب ہے وہ ازربائی جان ہے اچھا 2023 24 ازربائی جان فول چلا اس وقت ٹوریسم تے حساب سے اور تافی انہوں نے تبای تا پیسہ اور مارٹی تیپچر در لی ہے ازربائی جانے تو میں اپنے پارسان جو چو مینوفیٹچرز ہیں یا چوٹے بسنس میں نے وہ آئیں میڑے پاس میڑے دونٹے تریں جو میڑے فیسلیٹ ہو سکتا ہے میں انتے فیسلیٹ دروں گا انتی شپمنٹ سے لیتے سپلائر تر وہاں پہ چونتے سپلائر چاہیے یا چو بھی ہے وہاں چاہیے دے پاہن نٹلیں دے دو انتی پروٹیچ چلی تھی آج وہ یہاں سے پیٹھتے بولیں جی ہم انٹرنیٹ دے دروں گا یا شوشل میٹی در 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 دے وہ نہیں ہوئے تھا جب تر فیسلی وہاں اپنی اپیرینس نہیں دے انتے تے تانٹ سروائب لازمی رہے آئی انڈسٹین دے دو سو ستتر دو سو پیشتر دا ڈالر ہے اس ہوت یہاں پہ بیل ہم چھو اسٹول دے تے تے وہ انڈیٹ روپیز تے ساب سے سیونٹی ایٹ روپیز یا اٹھ وانڈ ٹویٹی روپیز ہوتا تا ڈالر فیسل پہ پنچ جاتا تا مجھے اندازہ ہے تے میند تا سرور ہے پرائیس وہی چل رہی ہے تے ہم نے انٹرنیشنل مارجر دن تا پیمین ہم تو ڈالر میں ہی درنی ہے وہ نہ روپیز چلتا ہے نہ پونٹ چلتا ہے نہ دو اور ترنچی چلتی ہے ڈالر میں ہماری چاڑی دلدولیشن ہوتی ہے تو ہماری دوشی سے یہ تے ہم چتنا زیادہ چلا سکتے ہیں چلائیں اس میں ایڈوانٹی جو پڑے یہ تے ہیں یہاں سے پاکستان سے آسر بائیچندہ بائی روڈ راچتا ہے اور اپنی سبان میں بولتے ہیں تاڑ دو دلی ہے وہ سیوین کوئٹ ٹی제가 ہے یہ نے آپ پرچی تہویٹا سے ایڑان کے پرہ پدر میں آثار بائی چاڑ ٹویٹ سوٹ ٹیز ayo حرکانНетنا آر آؤرگ عیوی سوٹا ہے ripe انہام ٹویی لمسی جناب صحیح صاحب یہ بتائی کہ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے چیزیں نہیں ہے تو گورنمنٹ تو بتاتی رہتی ہے میڈیا پر تشریر کرتی ہے اعلانات کرتی رہتے ہیں ہم نے انڈسٹری کے لیے یہ کر دیا ہم نے ان کو یہ فیسپلیشن دے دی تو وہ کس انڈسٹری کے لیے ہوتی ہے دیکھیں اختر بھئی میں آپ سے ارز کروں میں جس وقت پریزیڈنٹ تھا کراجی چیمبر آف کومرس کا ایک فنڈ ہوتا ہے یہاں پہ جسے ایڈی ایف کہتے ہیں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ وہ منسٹری آف کومرس کے انڈر ہوتا ہے اور اس میں آپ جو ایکسپورٹرز یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک مائنس آہ مائنس کرو پوائنٹ کچھ پرسنٹیج جو ہوتی ہے وہ اس میں سے ڈیڈیکٹ کر لیتے ہیں پوائنٹ زیرو پوائنٹ ٹو فائف آف کے جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس میں سے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ گورنمنٹ ڈیڈیکٹ کر کے باقی ریمیٹنسز آپ کو دے دیتے ہیں یہ کیش کر لیتے ہیں وہ اربو روپے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر یہ جس طرح کے گلے شکوے کر رہے ہیں ان کو نہ ٹی ڈیپ کے پاس جانے کی ضرورت ہے یہ ڈیولپمنٹ فنڈ ایکسپورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے ہم وہاں اگر میرٹ کا خون کر دیں گے وہی بات جس کا میں چرچہ کر رہا ہوں آپ سے میرٹ کا خون کر دیں گے سفارشوں پر فیصلے کریں گے مثال کے طور پر میں نے ایک پرپوزل دیا آپ گواہ ہوں گے اور ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان کے پاس بے شمار چیزیں ایسی ہیں مثال کے طور پر ایسا فروٹ ہمارے پاس ہے فورٹ سیزن ہمارے پاس ہے پارڈی علاقے سے لگی سان تک ہمارے پاس ہے مائنس میں ٹیمپریچر سے لگی ہے دنیا کا سب سے آدھا گرم گرم علاقے بھی ہمارے پاس ہے تو یہ خدا کی دیوی نعمت ہے ہم تو ڈیم نہیں بنا سکے آج تک جو پانی سیلاب کی شکل میں ہمیں تباہ و برباد کرتے تھا وہ بلینز ڈالرز کا اگر ہم ڈیم بنا لیں تو اس سے ہم اربو ڈالر کی ہم بچت بھی کر سکتے اور ایکسپورٹ بھی کر سکتے تو اس اس ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر جب بات چیت ہوئی تو ہم نے ایک پرپوزل دیا تھا وہاں سے یہ مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہم کہ جی کچھ فروٹ ایسے ہوتے جو بڑے قیمتی اور گل گیت اور دودھ اراز علاقوں میں جہاں آپ کا جو بسائل ہیں وہاں پر سڑکیں نہیں ہیں روڈ نہیں ہیں انفرسٹرکچر نہیں ہے کمیونکیشن نہیں ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ فوڈ پروسسنگ یونٹ وہاں لگا لیں اور اس کے ساتھ آپ کیننگ یونٹ لگائیں کیونکہ آپ کو اس کو پیک کر کے پریزرگ کرنا ہے محفوظ کرنا ہے تو وہ کیننگ یونٹ آپ یقین کریں پاکستان میں آج تک وہ پریزرویٹیو جو کینز ہوتے ہیں جن کو مختلف آپ کو یہاں بھی ملتے ہیں پیکیجنگ کی جو وہ ہے وہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے آج تک پورے پاکستان میں یہ کہیں نہیں ہمیں ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس لیے نہیں کہ اگر کوئی بنانے کو تیار ہو تو وہ خریدار ڈھونٹا رہے گا اسے گورنمنٹ کی سرپرستی کی ضرورت تھی کہ کچھ عرصے ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی اگر مجھ سے کوئی کہا ہے آپ آپ سنت چڑھا اور سال دو سال لقصان میں رہے گی اس کے بعد فیدے میں آجائے گی ایسا صدہ کوئی نہیں کرے گا ایسی چیزوں میں گورنمنٹ کا انمولمنٹ ہوٹی جائے میں نے کہا آپ وہ کیننگ یونٹ لگائیں اس میں یہ ہوگئے یہ پروسسنگ یونٹ سے جو آپ وہ کریں گے وہ ٹیول نہیں کر سکتا وہ فروٹ اسے فورن پروسسنگ یونٹ میں آپ نے لے جانا ہے اس کو آپ نے پیک کرنا ہے اور پیک کرنے کے بعد آپ نے آپ نے اس کو لوکل ڈویسٹک مارکٹ میں بھی سیل کر سکتے اور آپ اس کو انٹریشنل مارکٹ میں بھی اس کی پرائس لے سکتے بہترین کورٹی کا پاکستان کا فروٹ دنیا کا میں کہہ تو نمبر ون فروٹ ہے اور یہ سارا اورگینک ہے یہ جو پاڑی لاکھوں کا فروٹ ہے یہ سارا اورگینک ہے اس میں کوئی کیمیکل کوئی کوئی خاد کوئی یوریا کوئی اس طرح کے کوئی چیز تمہارے تو اس کے جو دیوانے ہیں دنیا میں جو ایک کے بجائے چار گناہ کو قیمت دینے کے لیے تیار ہے تو جب ہمارے یہ حالوں کا بلین سوف روپیز ہمارے پڑے رہیں گے ہم ان کو غلط چیزوں میں وہ کر دیں گے ایسے میں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ درودہ دیکھ رہے ہوتے کہ ابھی کوئی سبسیڈی ملے ہمیں تو ہم آگے جا کے بڑھ کے کاروبار کریں نہیں کر پاتے یہ لوگ تو اس کلچر کو ہمیں ختم کرنے تھے کہ اس وقت اس وقت فنڈ میں سے پھر کیا وہ آپ نے پروپوزل دیا تو ریجیکٹ ہو گیا وہ ریجیکٹ ہو گیا پروپوزل میں نے کہا نہیں ریزن تو اب مجھے کیا دے گا ملسٹر صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے میٹنگ کو میں نے تو اپنی جانب سے تجویز دی کہ بیات ایسے کرنے ہو رہے یہ ناقابل عمل ہے بس اس میں کیا میں تفسرہ کر رہا ہوں اس کو وگ گیا بات کی مگر بہرحال یہ ایک پروپوزل ایسا تھا جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو سکتا ہوں اور فورم کی طرف سے دیا پورا اپنی مینجر کمیٹی سے پاس کرا کے لے گئے گیا پچاس لوگ اس کے حق میں تھے اور سب چیزیں تھی اور اس نے پرزنٹیشن دی ہم نے باقیدہ پروپر اور اس کے باوجود نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا میں ریزن صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں اپنی بات کو کہ ایکچولی دس بارہ سال پہلے ایک بہت بہت سکینل ہوا ٹی ڈی اپ میں یہ فنڈ پورا کا بورا خرچ کر دیا گیا اڑا دیا گیا بطلب بس مینجز ہوا بہت بڑے اُس پر حالکہ کہیں اور یوز نہیں ہو سکتا یوز نہیں ہو سکتا تھا اور وہ بھی انہوں نے اس طرح ہی اس کو دردبوت کیا کہ ہمارے ہی دیا گیا ہمارے کو ہی چیک اٹھشو ہے فیک کمپنی فیک سپشیڈی کی مطلب تو وہ ٹوپ سے لے کے باٹم تک پہلی دفع پاکستان کی تاریخ میں چیئرمن سے لے کے ایک اردلی سپاہی تک جو ہے نا وہ اندر ہوا بطلب کیس بھی بنا بہت بڑا سکینل ہوا سارا کچھ ہوا وہ یہ اسی وجہ سے اسی وجہ سے یہ اس فرنڈ کی صحیح سا بات کر رہے تھے وہ فرنڈ پر غائب ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو دینا وہ تھا یہ کہ نون ٹریڈیشنل آئیٹم یہاں سے اگر ایکسپورٹ ہوں گے تو اس کی فریٹ کاؤس کا فیفٹی پرسنٹ گورمنٹ دیتی ہے بطلب وہ ہمارا فرنڈ روکے تو بطلب جمع کر لیں یعنی آپ پانچ ہزار ڈالر اگر دینے ہیں فریٹ کاؤس میں تو دھائی ہزار ٹی ڈیپ جو ہے وہ پے کرے گا دھائی ہزار آپ کی جیب سے جائے گا تاکہ آپ آپ کو ایک سبسیڈی ایک ترکی منا مارکٹ میں آپ جا کے وہ کارے تو وہ انہیں ایک پوزیٹیو ہوتا ہے اس کا نیگیٹیو استعمال ہوگی ہے فیک کمپنیاں بنا کے یہ سب چیزیں وہ فرنڈ جو سب سے بڑا جو ان کا ٹاپ لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک فیرین ایگزیبیشن وہ کرتے ہیں ضائع ابھی بھی کرتے ہیں پھر وہاں پہ بھی کرپشن کا اس کے پاس سیکنڈ جو انہوں کا فیر سبسیڈی جو نون ٹریڈیشن جو آپ کو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے اس کے لیے اچھا میرے انہوں نے پروسیسنگ کا بتایا میں آپ کو بتا ہوں آپ کسی بھی سپر مارکٹ میں چلے جائیں آپ کو پورا ایمپورٹٹ مشروع ملے گا جہاں جائیں گے سب ایمپورٹٹ پر ہم ملک کا جی ملک ہے آپ کو بتا ہے دنیا کا سب سے بہترین مشروع وہیں پاڑی علاقوں میں ہوتا ہے اور وہ فرانس جاتا ہے ہمارے ہی ایکسپورٹر جو فرنچر کام کرتے تھے وہ ساتھ ساتھ وہ بھی ایکسپورٹ کرتے تھے لیکن وہ پھر پروسسٹنگ کا معاملہ آیا پھر دست میں سب باتیں آپ کو کر رہا ہوں پرانی جب نیا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح نہیں لیں گے پہلو تہلی میں بند ہو گئے پلاسٹک کی میں چلے آتا تھا اب یورپ نے اپنے سٹرکشنز لگا دی انہوں نے کہا جی جی یہ پروسسٹنگ ہوگا نہ چاہیے اب وہی بات پھر ہمارے پروسسٹنگ نہیں ہے اب وہ وہ سڑ رہا ہے پھر ہوا ایکسپورٹ رک گئی ہوں گے اس کی بھی ختم ختم ہو گئے رک نہیں گئی ختم ہو گئی بلکل بلکل زیرو ہو گئی اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین کلو کے حساب سے جو آپ چھٹا جیتے کہتے ہیں جہاں جس طرح ہمارے پٹرول مہنگا ہوا ہے اتنا مہنگا وہ مشروع تھا یہ تو کچھنا مشروع میں جو ہم نے انپورٹ کر رہا ہے جو ہمارے بعد مشروع میں جو سڑ رہا ہے مہنگا ہوا ہے مہنگا ہوا ہے ہمارے بھی بھی ہے نا ہمارا سوڑ لیم بے ہماری دونجی تارمین نے انڈیا دے ساتھ آئی ایم او سائن کرا یہ سوڑ لیم آٹھ ڈولر پر ٹندی حساب سے انہیں دے رہے ہیں ابھی بھی دے رہے ہیں انہوں دے تونٹ رہے تھے آٹھ ڈولر پر وہ اچھے تنورٹ کرتا ہے سوڑ لیم تے اندر سوڑ تنورٹ کرتا ہے انڈیا سوڑ لیم میں اور وہ یورپ کندہ چاہتے انڈیٹ 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 فیفٹی یورو تھا وہ اچھے سوڑ لیم پیچتا ہے سنڈل پیس سنڈل پیس دو کلو کا ہوگا پہنچا تھا آپ چاہتے دو دلو ٹیٹھ دلو ایوین پچاس ترام آلے پیئے ہوں وہ اوہی بھائی میں سہی بھول بات دیا ہر چیز بھائی ہے ٹیٹھ سو ٹیٹھ سو یورو ٹیٹھ سو بھائی میں آپ کے چاوال آوال کے بھی پاکستانی چاوال مگا کے اور انڈیا اس کو بھائی ہے چی بھائی میں ہی ہو رہا ہے پاتساندے چاوال چاہ رہے ہیں یہاں چاہے تبھائی تبھائی میں وہ نام چینج ہوتا ہے وہ تاج ملتے ہیں انڈیا تا رہتتے ہیں اسپورٹ رہے ہیں پیسے شیخ صاحب اس کے ساتھ یہ بتائی کہ اس طرح کی نمائش جیسے آپ کر رہے ہیں وہاں اس طرح کانٹریز میں کس ٹائپ کی پردکس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگ اگر انٹرسٹیڈ ہوں تو کونسی والی پردکس وہاں تیتنی جی یہ آپ تو بھی معلوم ہیں سب تو معلوم ہیں تیس سینٹرل ایشیا ایک ٹنڈا ایڈیا ہے مطلب مائنس مائنس پانچ مائنس تین پر چلتا ہے وہاں نو مہینے سردی رہتی ہے اور تین مہینے سمر آتا ہے سب سمر آتا ہے تین چوائے سمر آتا ہے پھر تو چاہا یہاں تراشی میں سردی انچوائے تھے ایک مہینے آتا ہے ہم چپ لو نینے دپڑے پہن لیتے ہیں تو وہ بھی نہیں آئی ہے وہ آتے چلی تک تو وہاں لیتر چیتر لیتر فر تیسٹرل انٹی ثرافت تیسٹرل انٹی ثرافت ماربل آنس وہ ٹین انٹی ثرافت کیوں انہیں معلوم ہے یہ چیزیں یہاں بندی نہیں بند سکتی کیوں انتی یہ تیسٹرل چیزیں چیزیں چتنے انٹی ثرافت ہیں یہ اب میں آپ تو تیسٹرل انٹی ثرافت تیسٹرل انٹی ثرافت بتاؤں یہ چتنا سینہ مارجیر میں سدر میں یا اسلامباد اندر تیسٹرل انٹی ثراف بندہ ہے تینیو پلیویڈی تون لور بناتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ویلیش تیندر جو اندو تیمی نٹی یہ وہ بناتی ہے اور یہ ہمارے جو میریفیچررز ہیں جو ہمارے ایمپورٹرز ہیں تھر بھی دیرہ بندہ یہ وہاں چاہتے ہیں انچے تھوڑیوں تے پاؤ لیتے ہیں وہ ہی انڈیا والا ہے تھا وہ انچے پانچ سو روپی چیز لیتے پانچ ہزار روپی سیل تردتے ہیں ان پچاروں سے دو وٹی روٹی نہیں ایٹ پٹی روٹی دیتے ہیں انہیں تھے پھئی تم نے یہ دھر ہو اور ہمیں مال بناتے تو اس سال تو ہے اس لیول پہ بھی ہے اس لیول پہ بھی ہے اچھا اسے پات آپ تر پیر آج آئیٹم تیسرا آپ تی چین سپوٹ چاڑی ہیں یہاں سے مینز ویڈز میں چین سپوٹ چاڑی ہیں تیسٹائل تر اندر آپ تی ٹاولز ہیں پیٹ روپز ہیں پیٹ تورز ہیں اور ترم آئیٹم میں آپ تی پلانٹیٹس ہوتا ہے تم فورٹرس ہوتا ہے ابھی تک میں ایران ہو رہا ہوں کہ وہاں ٹوٹل چو پلانٹیٹ ہے اور تم فورٹر ہے وہ ٹوٹل تردی سے آ رہا ہے اور اس تیم اسپنس ہے ہماری توی پاتسانی تم پانیز ہیں ابھی تک وہاں نہیں دہیئے وہاں چاہتے وہ ابھی تیم پوٹر تم فورٹرز ہے انہیں پارہ مہینے اورنا ہے کہ وہاں ایویڈز تنٹی ہوتی ہے دن پر ترم آئی ہے پچھت آرمینٹس تو ہی لیتی نہیں دیا اچھا یہاں تھی جو سٹونز ہوتے ہیں پتر تھی چویلری جیم جیم سٹونز وہ بہت اچھی چلتی ہے وہاں پہ پھر تیسرا ہمارا پرسانی فوٹ پرسانی یہ سپائیسیز ہوتا ہے یہ اس ٹائپ تھی آئیٹا میں چوٹلیٹ فلیورز ہیں چوٹلیٹ سیرپز ہیں یہ بہت اچھی مارجر ہے کیوں وہاں پہ انتہ چوز دلچہ رہے وہ یوربین اسٹینٹرٹ ہے انتہ اعتماد بھی یوربین والا ہے وہ دیت ہیں پیشٹریز ہیں چوٹلیٹس ہیں تو اس پہ انتہ چوٹلیٹ سیرپ پارا مینٹ چاہیے اور یہاں پڑے اچھے اچھی دمپنیز بنا رہی ہیں چوٹلیٹ سیرپ بہت اچھی دمپنیاں بنا رہی ہیں یہ آئیٹم چلتے ہیں وہاں پہ اور ایچھے پیش شمار آئیٹم ہیں جو پترسانی چلنے چاہیے ہیں اب میں بولتے ہیں یکہ اب ہمارے والے پایش چلے ہوں وہ تھا نہیں چلے تھا وہاں پہ سارے ہونی چلے ہی تو وہ ویسٹر ٹراسٹ Жزت بنیux erased مہتے ہیں مہتے ہیں میں سوڑ ہوتا ہے سوڑ ہوتا ہے سوڑی نیم وہاں پہ وہ اب ہی ہمارے بات سے جب پڑے ایڈوانٹیج یہ ہے وہاں چائنہ نہیں آیا کیوں چائنہ بہت دور پڑتا ہے اور تیٹون لائٹ چائنیز پروٹر جب پچنی پروٹر اندی بات بائے روڈ آریے تو وہ پڑتی ہے چسٹی مجھے چائنہ بھی وہاں تک نہیں پہنچا کبھی کبھی ہمارے ٹیکسیوں میں ٹرکوں میں بڑے عجیب جیب قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہے مجھے کسی چائنہ کی پڑک کے حوالے سے یاد آگیا کسی نے لکھ دیا تھے اس پر چلے چاند تک نہیں چلے شام تک یہ آگیا اچھا ایسا نہیں ہے کہ چائنہ غیرمیاری مسلمات بناتا ہے وہ مارکٹ کے حساب سے بناتا ہے پاکستانی اگر مارکٹ میں اس نے دینا ہے تو یہاں پتا ہے کہ یہاں لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے تو یہی جو ائر کنڈیشن لگے وہ بنا گی اور میں بیچ رہے تو اس کی قیمت کچھ اور ہے پاکستان میں بیچ رہے تو اس کا محار کم کر کے اور اس کی قیمت کچھ اور گر گر گی ایک نمبر لگا دو تو ایک نمبر بیس نمبر کسٹان پر چھوڑتا نہیں ہے وولیوم بیس بیسیکلی وہ لو مارجن اور بگ وولیوم پر ان کی جو سٹیٹیجی وہ یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے بہت دنیا میں اصل میں ہم نے چند چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے ایک اور اتفاق سے چینل پر بیٹھا ہوا تھا میں بات ہوئی تھی تو ابھی ریسنٹلی جو مسئلہ آیا ہوا ہے ہماریا وہ آیا ہوا ہے اس کا اس پی پلس کا جو اب مدت اس کی پوری ہو لی تھی اس پی پلس کا تو میں جب تھوڑا سا جاہری بات ہے آپ آگے ٹی وی سے اینویڈیشن آیا تو آپ تھوڑا ریسرچ کر کے جاتے ہیں تو میں حران ہوئے یہ اسٹیٹس دینے کے لیے صرف یورپ نہیں تھا آپ کے پاس یہ اسٹیٹس دینے کے لیے آپ کے پاس ترکی بھی تھا یہ اسٹیٹس دینے کے لیے آپ کے پاس آسٹریلی bھی تھا نیوزیلینڈ بھی تھا ہم نے اس طرف گئی نہیں ہم نے جا کے یہ سوچے ہی نہیں اچھا جب ملا ہمیں اس وقت تو کچھ لوگوں کے ایفرٹس تھے میں کہتا ہوں اس میں چودری سرور کا بڑا ایفرٹ تھا بڑا کام تھا اس وقت میں بھی پاکستانی جی فارمول کامل ہے میری کوئی پورٹیکل ایفلیشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہے مگر پھر بھی ایس پاکستانی جنہوں نے کام کی اپنے ملک کے لیے ان کو سلام ہے ان کے ایفرٹس تھے وہ شاید یورپین پارلیمنٹ میں تھے یو کے کی پارلیمنٹ میں تھے اس وقت اور اس کے علاوہ اور کئی لوگوں پاکستانیوں نے بڑا ایپورٹنٹ ڈول پلے گیا جب ہمیں وہ اپورچنٹی ملی تو وی ور نوٹ مینٹلی پریپیرڈ اور فیزیکلی پریپیرڈ کے اگدم ایک چیز آگئے ہمارے پاس تو اب ہمیں وہ بھیج نہیں ہے فوراں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے جب ہم تیار ہوئے تب اس کی مدد پوری ہو رہی ہے تو یہ 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 چین ہے جو ہمیں ہمیشہ مسائل کو اٹھ جائے رہتی ہے ہم واپس آتے ہیں اور اس بات کرتے ہیں ناظرین ہم بات کریں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور ایکسپورٹرز کے ایشیوز پر جناب صحیح صاحب آپ بات کر رہے تھے دیکھیں ہم ہم تین چار چیزوں پر اگر فوکس کر لینا تو پاکستان کو رہنا ہے انشاء اللہ تا رہا اور پاکستان خدا کرے گا تا قیمت رہے گا پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنایا ہے میرا ایمان ہے اور ہم سب جو پاکستانی ہیں ان سب کا ایمان ہے یہی ایک چیز بچی ہے یہ وقتی پریشان نہیں ہے تین چار چیزوں کے اگر ہم اصلاح کر لیں یہی پاکستان میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان دینئے کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوگا کیا چیز نہیں ہے آپ کے پاس حالات آپ کے پاس اچھے ہیں حالات سے مراد میں سیزنز کی بات کر رہا ہوں سیزنز ہے آپ کے پاس آپ آپ ٹورزم کو فوکس کریں تو اس میں بے پناہ پٹینچل ہے آپ کے پاس بہت ساری چیزوں میں آپ آپ آگے بڑھ کے اور کام کر سکتے ہیں کرپشن کا آپ خاتمہ کر دیں کرپشن کا خاتمہ کر دیں سفارشی کلچر کا خاتمہ کر دیں میرٹ پر فیصلے کرنے لگ جائیں میرے وہ بچے ساڑھے سات لاکھ بچہ ابھی ایک سال میں یہاں سے مایوس ہو کے نوجوان میرا جس نے یہاں کی یونیورسٹیو میں پڑھا یہاں کے ایڈوکیشن انسٹیوشن سے تعلیم حاصل کی یہ مایوس ہو گئے ان کو اپنا فیوچر یہاں نظر نہیں آیا یہاں سرب کرتا یہ آپ کا ٹیلنٹ تھا یہ آپ کا ٹیلنٹ تھا جو ایسے مایوس ہو کے گئے یہ بچہ اگر یہی پاکستان میں کام کرتا تو ہم اپنی نوجوان نسل کی بقاہ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہر ملک ہم نہیں کر سکے اس کو مایوس کر کے ہم نے یہاں سے شفٹ کر دیا وہ بچہ اٹھ کے یہاں سے چلا گیا اب ہم کیا کریں گے جو سیکنڈ گریٹ بی گریٹ سی گریٹ ڈی گریٹ ان سے کام لیں گے تو پھر آپ کو ملک کیسے چلے گا تو ہم اپنے بچوں کو مایوسی سے بچائیں ایڈوکیشنل اسٹیٹوٹ بنائیں دنیا جس طرح آپ جا رہی ہے دیکھیں جرمنی اور فرانس زیادہ پرانی بات نہیں ہے آپ کے میرے والدین نے دیکھا ہو گا یہ وقت کہ سیکنڈ بولڈ بور میں تباہ و برباد ہو گئے تھے زیرو سے پھر کھڑے ہوئے وہ زیرو سے پھر کھڑے ہوئے کسی سے کھڑے ایک سیمپل اسسمنٹ انہوں نے ایڈوکیشن کو فوکس کیا ہے اسے ٹکنالوجی کا حصول کیا اور اس ٹکنالوجی کی بدولت امریکہ کیا ایکسپورٹ کرتا ہے کیا ایکسپورٹ ہے کوئی کوئی کیا کہتے ہیں اس میں کوئی ازناس کی فرکتا ہے ٹکنالوجی کی بیس پر امریکہ پیسے کماتا ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ٹکنالوجی کی بیس پر ہے ٹکنالوجی ایڈوکیشن سے آگی تو ہم ہم اس میں بھی میرٹ کا خون کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا ریسرچ انسٹیٹوٹ بنے ہوئے ہاجی بنے ہوئے وہاں کا پرفارمس اگر آپ دیکھیں تو اس لیے کہ وہاں جو لوگ تائینات ہیں موسٹ آف ڈیم سب کو نہیں کہہ سکتا موسٹ آف ڈیم سفارجی کلچر ایک آیا ہوئے ہمارا جو سیاسی کلچر ہے میں نے آپ کو بتایا ہی تو ہمارے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کرپشن کو جو ہے وہ یہ عرشتوستانی کو بھی اوفیشل کر دیں اور ایسی بھی آپ کو بھی کام کرنے لگے ہیں تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کے کاس کتنی آئے گی اگزیکلی اگر یہ دو نمبر کا پیسہ جو جہاں وہاں جا رہا ہے جو لوگ کھا کے اپنی جیبوں میں ڈال لہے ہیں آپ دیکھیں نا آشکل وہ اس کا جو موٹر بے کا ایک کیس آ رہا ہے اس کے ایک بندے کے پاس ایک کروڑ روپے اربو روپے نکلے چلی جا رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں وہ تو ڈی سیز مطلب اتنے 50 کمیشنرز اتنے پاور فول ہیں کہ وہ سب بیچ واس کے اب بھٹا گیا کہ آپ سوچنا پڑے گا سب پبلک تو اویننیچ چاہیے اور تجھ نہیں ام لوگ تو اویننیچ دینی چاہیے چاہیے وہ ایسپورٹ کے حوالے سے ہو چاہیے وہ ایسپورٹ کے حوالے سے ہو چاہیے وہ ایرشیپیشن کے حوالے سے ہو چاہیے پبلک تو آپ اویننیچ نہیں دینے اب آپ لوگ لے چاہتے ہیں پر سن سے باٹھ چلو دی ایسپورٹ میں چلو آپ پوچھتے ہیں پتا ہو یہ چیز وہاں چلی تھی یہ چیز نہیں چلی تھی آپ نے اپنے پیچے تو نہیں لیے اس سے اب وہاں چاہتے ہیں اتوار ہو رہے ہیں سر وہ مسئلہ وہی ہے نا کہ دیکھیں پبلک انسان تو ساری دنیا میں انسان ہی ہے ہلتیاں بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہاں کیوں وہ سیدھے رہتے ہیں یہی پاکستانی جب باہر جاتے ہیں آپ تو دیکھتے ہیں وہاں کیوں سیدھے ہو جاتے ہیں میں صحیح شفیق صاحب کی بات سے لے کر سوڑا ہے چیز چیز آگے بڑھتا ہوں میں آپ کو بتا دوں ایٹر نے کہا کہ یہ تین چیزیں ہمیں نکال لی ہیں تو میں آپ پہلے مثال دے دوں چائنہ کی آپ لوگ لیتے ہیں آپ بنگلہ دیش آگیا ویترام ہے تھائی لینڈ ہمارے بلا 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 رہے ہیں یہ سارے تینوں ملک ہم سے پچیس تیس چالیس پچاس پیاس گنا بڑی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم تو روز بروز نیچے چاہ رہے ہیں اس پہ ان ساری تینوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو ایک بہت سبردست چیز کی ضرورت ہے نا وہ ہے نیشنلزم کی سب سے بڑا فقدار ہمارے نیشنلزم کہیں نہیں ہے ہر آدمی کرپشن کر رہا ہے پہ ڈورڈ جے میں ڈال رہا ہے اور وہ جیسے ہمارا دماغ باہر جا رہا ہے اس طرح ہمارا ڈور بھی باہر جا رہا ہے پیسہ لیا امریکہ پیسہ لیا امریکہ پیسہ لیا تمیز اور پھر آپ اس میں آپ لوگ کا کردار بھی بہت ضرور رہی ہے کہ آپ سارے نیشنلزم کو تھوڑا سٹرونگ ہو جائے گا تو شاید ہم کرپ لوگوں پکڑ پکڑے ماریں گے وہ دن آنے چاہیے پھر سیٹل ہو جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے ابھی آج تبڑا تھا ہمارا رول تو دیکھیں میڈیا تو آپ تو پولیٹیشنل نے میڈیا ہاؤسز خریدنا شروع کر دی ہیں پارٹیز کے میڈیا ہاؤسز اپنے ہو گئے ہیں ان کے چینل اپنے ہو گئے ہیں تو وہ تو پھر خرید لیں میڈیا ہاؤسز آپ نہیں بکھنے چاہیے ہاں میڈیا اوپر سے لائن آجے گی کان میں آئے گا کہ آج ہاں لیکن ہے لیکن 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 پھر بھی دیکھیں وہ ابھی سعید بہت نے بھی کہا تھا یہ بھی بتا یہ ملتو چلنا ہے یہ ملتو انشاءاللہ زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے ایک تھوڑی سی ریولیشن کی ضرورت ہے اور ہمیں نیشنلزم چاہیے جیسے نیشنلزم آئے گا تو یہ چاروں چیزیں تو لیڈرشپ بھی چاہیے تو لیڈرشپ کیسے آئے گی تو نیشنلزم ابھی نیشنلزم کا زمانہ ختم ہو گیا ہمیں ایسے 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 سٹیپس لیں جو اب اب ایڈاوکیزم کا خاتمہ کریں ٹھیک ہے کچھ بخت تکلیف دے ضرور ہوگا مگر اگر ہمیں صحیح ٹریک پہ آگیا تو انشاءاللہ اس کے لئے اچھے ملے گی یہ آپ تو زائد معلوم ہے ابھی تک ٹیٹیپ میں دو سردولار چاری نہیں تر ہے کہ ازرپائیچان نے پاتستانی چاول پانچ سال دلی روڈی فری دھرتی ہے اچھا کب سے یہ دو مینے پہلے اس پہ مزید آپ سے بات کرتا ہوں کہ لائیف کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں جی اسلام علیکم کون ہے مرسد والد صاحب یاہیہ کروں کراچی سے یاہیہ صاحب جی جناب پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں جو بزنسمن ہوتے ہیں وہ آگ کی معاشی طرحی میں سب سے بڑا کردار ان کا ہوتا ہے جب آپ ان کو سہولت نہیں دیتے سنتوں کو سہولت نہیں دیتے ان کو ایکسپورٹر کو سہولت نہیں دیتے تو کس طرح وہ کام کرے گا مشکل یہ کہ ہمارے ملک میں بزنسمن کو ایسا دکھائے جاتا ہے کہ وہ چور اور ڈاکو ہے ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو اگر بزنسمن کی فیٹری چلے گی تو لوگوں کو دوزگار ملے گا لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکسپورٹ کے پورسیجرز کو جو کاملی کارائی میں اتنا اُلجا دیا جاتا ہے کہ آدمی کس طرح ایکسپورٹ کرے گا آپ نے ملکہ کیسا رپریسنگ کرے گا میرا تو کہنا یہ کہ جب تک آپ بزنسمن کو انسینٹیو نہیں دیں گے نا اور یہ بند وینڈا اپریشن ٹائپ بھی چیز نہیں کریں گے جو سہرکاری موقع میں اپریشن ٹائپ بھی چیز نہیں کر سکتا کبھی بھی ایکسپورٹر کامیاب نہیں ہو سکتا جناب بہت شکریہ آپ کے پوائنٹ کا اور جناب شیخ شیخ سب جناب ریما صاحب کیا کریں گے میں یہ ہی بتا رہا تھا چاوال اس وقت پاکستانی چاوال تنیا نمبر ون پاسپتی ترنال یہ پاکستانی چاوال ہوتا ہے جو ابھی سہید بھائی 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 گوزیز بھائی بھائی بیٹ پاکستانی چاوال ہوتا ہے فرینلی زبیر ہے ہوتا ہے موسمی ٹائپ نہیں زیادہ ہے ٹائپ یقین کو حی исیدоко چینott تولیے ہیں ٹائپ یک صاحب کی مولا ہے ٹائپ كششتر کی مولا ہے کہ وہ ایک باسپٹی ہوتا ہے وہ پاکستان کے ایک پیورے میں آگا ہے نیدیو باسپٹی جو بینٹ تھا باسپٹی وہ پاکستان کی طرف اب آگیا وہ اب رنگیا ہوگا سائز وہ اب نہیں لکھ سکتے انڈیال باسپٹی بے وہ پاکستان نہیں لکھ سکتے دیکھیں یہ مارکٹنگ کا طریقہ ہے دنیا میں مارکٹنگ آپ دیکھیں ہمارے شان والے ہیں ہمارے لذیدہ کھیر مکس والے ہیں ان کی مارکٹنگ انڈیا سے بہتر ہے اب جن چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے نا مارکٹنگ میں پیچھے رہ جائیں گے وہ انڈیا خرید کے بیچ لے گا سٹکر لگا لے گا اب لگائے نا جن کی ہم سے بہت بڑی کمپنی دائر ہے ہم سے پچاس گروہ سے بڑی ہوں گی ہوں گی جو ایک شان کے کمپیرٹیو لیگر لوں لیکن شان پوری دنیا نے اچھا ہوا ہے جو ان کی مارکٹنگ اور ان کی قولیٹی لیکن پھر بہت 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 گھوم کر رہے ہیں شبید آپ نے بھی کہا تھا کہ انیجورل فلانے آدمی نے بڑا اچھا کام کیا پاکستان جن لیا لیکن نہیں بگر ہماری ضرورت ہم انیجورل کی نہیں رہ گئی ہے کہ شبید بھائی نے کام کر دیا ہم آہیوں لیکن نے کام کر لیا شیخ صاحب نے کام کر لیا ہم آگے بڑھ جائیں گے آن شیخ نے نہیں اس طرح نہیں ہونے والا اب کلیکٹیو جب تک نہیں ہوگی جسے کہا گیا بیٹاوکیزم ختم اب کلیکٹیوزم پہ آجاؤ اور ایک بن کے ایک ایسے بٹھی بنا کے کام کرنا پڑے گا اور یہ ٹائم آج چکا ہے اور اب بھی نہیں ہوا تو اللہ خیر کرے گا خیرہ بانے ملنے چلنا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ میں تو ان کو ریحان بڑا کام کر رہا ہے بہت طور حالت کے حساب سے کہ اس طرح کے جو ایکزیبیشن ہیں جو ملک کی پوڈیکٹ اور ایکسپورٹر کے لیے ایک نئی مارکٹ میں جا کے وہاں پہ بٹھانا اور ان کے نئے دروازے کھولنے کی کوشش کرنا میں کچھ ایڈ کرنے چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت ہماری یوت کو ایویرنس کی بہت سا ضرورت ہے آگے آنے والا وقت کٹھانے لوگ ملازمتوں کی طرف دیکھیں گے میں کہتا ہوں ملازمت کی طرف مت دیکھو اپنے کاربار شروع کرنے کی کوشش کرو ایکسپورٹ اس وقت دنیا میں بہت آسان ہو گئی ہے بشت دیکھیں ہم لوگوں کا ایویرنس دیں اس حوالے سے کہ آپ ایک پیکٹ میں بھی ایک شرٹ اور ایک پینٹ رکھ کے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ایک باہر تلاش کر کے آپ کوریئر کتھ رو آپ بھیجیں ڈالر اس کے وزائیں گے آپ کے پاس تو وہ بھی ایکسپورٹ ہی ہے نا جو آپ نے یہاں سے بنایا فیس بک بنا کے پیجز بنا کے تشیر کے لاتے ہاں آن لائن کی طرح آپ چلے جائیں تو میں تو کہتا ہوں آپ یہ نہیں اس کیس کو بھی رابطہ کے لیے ریحان ان کو بتائیں کہ بھی آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ایک طرف بزنس کمیلیٹی کو بٹھائیں ایک طرف اپنے سٹوڈنٹس کو بٹھائیں تاکہ ہم ان کو اس بات کی اویرنس دیں کہ دیکھو بیٹا آنے والے اچھا یہ جو کونسپٹ ہے نا کہ حکومت ملازمت دیتی ہیں یہ بلکل غلط کونسپٹ ہے یہ لولی پاپ ہے ملازمت آپ کو پرائیوٹ سیکٹر دے گا حکومت ملازمت نہیں دے سکتی ملازمت آپ کو فیکٹی دے گی ملازمت آپ کو کارباد دے گا ملازمت دے گی یہاں ملازمت ملتی ہے وہاں ملازمت نہیں ملتی تو ان کو یہ چاہیے انیورسٹیز جائیں وہاں سے بچوں کھولے اور میں کہتا ہوں ان کو لے جا کے دنیا دکھائے کہ یہ دنیا ہے اس میں آگے تمہیں کام کرنا ہے تو ان کی فیزیکل اور پیکٹیکل دونوں چیزیں جب ان کی ہوں گی تو ہم اپنی نسل کو اچھا پیغام دیں گے سہیت آنے والے وقت میں اس سے کوئی بہتری آجائے وہاں سب کیا کہنا چاہیں گے ساری باتیں شفیق صاحب نے کہہ ہی بہتری آگتی ہے کہ ہمیں ہی سب کچھ کرنا ہے یہاں پہ لانا ہے سب انیسٹری اور اکیڈیمائی کے بیچ میں لنکیجز کے لیے آپ بھی تو کام کریں اسیسیشن میں تو ہم نے بہت پہلے کام کریں تھا میں کہتا ہوں آپ چل کے جائیں لیٹر لکھیں انہیں انوائٹ کریں گے ہو گیا تھا سب کچھ تو ہماری کوئی نہ کوئی بطب جو کے لیے ہم چاہ رہے تھے کھول جائے دوبارہ اس پہ فنیچر کا ایک سیکشن ہے باقیدہ اور وہ کھول جائے اس پہ ہم ایک الگ سے پرگرام رکھ لیں گے آپ ماری صاحب بیٹھیں اس پہ جیسے آپ کے پاس کریں گے ہم گورمنٹ کو بھی انبورڈ لیں گے نوجوان ماشر کی کیا خیالاتیں کیا کرنے چاہتے ہیں ضرور بہت اچھا ہو گئی اور یہ صرف چھوڑا سا پوائنٹ ہے جس پہ ہم نے ورک کیا جس پہ ہم پچھلے دس سال سے کر رہے ہیں آج نہیں کر رہے ہیں کوئی ریزلٹ نہیں آئے کوئی ریزلٹ نہیں آئے کیونکہ جب فنڈنگ کی بزنسمن اپنی شیب سے فنڈ نہیں ڈالے گا تو گورمنٹ فنڈنگ کر رہے گا فنڈنگ کا ڈائم آ جاتا ہے تو وہاں چھوڑ نہیں لیکن اگر اس سے آپ کو کوئی ریزلٹ ملتا ہوگا تو بزنسمن نہیں کر رہے کیلئے چیمبر سے بھی ہمیں سپورٹ درنا چاہیے چاہے وہ تراجی چیمبر ہو چاہے وہ لہور چیمبر ہو چاہے وہ فیصلہ بات ہو چاہے وہ پشاور ہو انہیں بھی ہمیں سپورٹ درنا چاہیے ہم کریں گے انشاءاللہ ہم باتا کر چکے ہیں آپ سے تراجی چیمبر میں فرینلی بتا رہا ہوں تراجی چیمبر always with me عربت میرے ساتھ ہوتا ہے اے دعواز پر آ جاتے ہیں چاہے تو ہی بھی پر آجی چیمبر اور ابھی بھی یہ ہی ہے ہمارے اس مردہ انشاءاللہ تراجی چیمبر در آن پورٹ لیتے ہوئے چاہے تو محمد کاریز یوسف ساپنے تراجی چیمبر در پریسیدنٹ ہے ابھی ہماری سریمانی ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے پولا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے اور اس پہ خام تردیں تو اب آپ سے سب تو یہ بولنے ہمیں آئے انشاءاللہ اپنے پروٹٹ لیتے چاہیں اور وہاں چلتے ہیں پی ڈو بی اور پی ڈو جی دونوں ہیں مطلب بسنیز 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 تونسیومر ہے چاہیں دیتے ہیں اور چلتا ہے تو یہ دیا دو تسٹرمنٹ آپ تو لچائیں اور آپ تر دام ہو جائیں آپ کے پاس ہی آزار ڈولار آ رہا ہے آ دو رہے نا چاہ دو نہیں نا آپ تی جب سے مطلب پپلک دے رہی ہے اسے مطلب جناب ممائن صاحب بہت شکریہ صحیح صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ اکانومی سے متعلق جو ایشوز ہیں جو سنتکاروں کو اب درپیش ہیں اس پہ ہم بات کریں اور اگر آپ کی بھی کوئی تجویز ہو تو آپ ہمیں اپنی تجویز واتس ایپ کر سکتے ہیں ہمارا واتس ایپ کا نمبر 0315544165 اس کے ساتھ اپنے میزمان اختر شہرین کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے کا اللہ حافظ